وَآَاتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے ادا کر دو مسلمان کھلانے والے صرف غور کریں کئی ایسے بھائی ہیں کہ جو نکاح کے موقع پر بڑا مہر تو مقرر کر لیتے ہیں لیکن اس وقت دینے کی نیت نہیں ہوتی بلکہ اس طرح کہہ دیتے ہیں دو لاکھ رو بے مہر رکھ لو پھر آپس میں کہتے ہیں دینا کونسا ہے حدیث پاک نے فرمایا کہ جو مہر زیادہ مقرر کرے اور نیت یہ ہو کہ میں ادا نہیں کروں گا تو آپ نے فرمایا وہ بدکاری کرنے والے کے مثل ہے اللہ اکبر تو مہر جو مقرر ہے اس کی ادائیگی کا ذہن رکھنا چاہیے اور جب اس کی ادا کا وقت آ جائے تو وہ ادا کرنا لازمی ہے بلکہ بعض مہر جو معجل ہوتے ہیں جس کا مطالبہ کرنے کا عورت کو حق طلاقی صورت میں ہے یا شوہر کے انتقال ہو جائے تو اس کی جائدات میں سے پہلے مہر ادا کیا جاتا ہے پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے اس مہر کے مطالب بھی افضل یہی ہے کہ شوہر زندگی ہی میں بغیر مطالبے کے وہ مہر ادا کر دے یہ بہت بڑی سعادت ہے اس لیے کہ قرآن مجید فقہ نے حمدیت نحلا فرمایا نحلا کے معنی ہے دل کی خوشی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اس مہر کو ادا کر دو مہر کی مطالب کم از کم ساڑھے اکتیس گرام چاندی یا اس کی قیمت ہونی چاہیے ساڑھے اکتیس گرام چاندی یا اس کی قیمت یہ مہر کی کم سے کم قیمت ہے اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا تو پچاس روپے سو روپے مہر یہ دلست نہیں ہے آپ معلوم کر لیجئے کہ ساڑھے اکتیس گرام چاندی کی کیا قیمت ہے مثلا اگر ساڑھے اکتیس گرام چاندی یہ قیمت ساڑھے چار سو روپے ہے تو اگر کوئی پانچ سو روپے مہر مقرر کرے گا تو یہ شرعی مہر یہ کم از کم کی بات ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں اور شرعی اعتبار سے مہر جو ہے یہ مقرر کیا گیا اس لیے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت اپنی نئی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے پانچ سو روپے ہزار روپے یہ مہر شرعی تو ہے مہر تو ادا ہو جائے گا مگر جو مہر کی لوجک ہے مہر کا کونسیکٹ ہے وہ یہ کہ طلاق کی صورت میں عورت پھر اپنا نیا گھر بسا سکے وہ جب تک اس کی دوسری شادی نہ ہو وہ زندگی کے یہ کٹھن مراحل گزار سکے وہ اس پانچ سو روپے اور ہزار روپے میں پوری نگیں ہوتے اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ مہر کے مقدار ایسی مناسب رکھی جائے جو شوہر کی طاقت کے مطابق بھی ہو اور ایک معقول رکم وہ کہ اگر نباؤ نہ ہو سکے وہ طلاق ہو جائے تو پھر عورت ان ایام کو آسانی سے گزار سکے اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ پریشانی بھی ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق سے پہلے تو بھائی اور بھابیاں اسے بوجھ نہیں سمجھتے نکاح سے پہلے اور نکاح ہو جائے اور پھر طلاق ہو جائے تو طلاقی آفتہ عورت کو ہمارے معاشرے میں ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے اسلام نے ایک مہر کا حق دیا ہے اس میں شوہر کی طاقت کے مطابق اور معقول رکم کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْمْ مِنْهُ نَفْسًا پس اگر وہ عورتیں تمہیں مہر میں سے کچھ معاف کر دیں فَقُلُوهُ حَنِي أَمْ مَرِيْعَ بس اسے تم کھاؤ حَنِي أَمْ مَرِيْعَ خوشحال رہ کر مطلب یہ ہے کہ عورت اپنی مرضی سے معاف کرے اس پر پریشر نہ ہو نہ ظلم ہو نہ اخلاقی پریشر ہو امطل پر ہوتا یہ ہے کہ عورت اگر مہر معاف نہ کرے تو مرد اس پر ظلم کرتا ہے کچھ نہیں تو باتشید بند کر دیتا ہے یہ حرام ہے بغیر اس کے زور اور جبر کے عورت اپنی خوشی سے مہر معاف کرے یا مہر میں کمی کرے تو شوہر کے لئے جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے یا مہر میں کمی کرے یا مہر میں کمی کرے